اسلام علیکم کلاس آج ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں آپ کے چپٹر نمبر ایٹھ ہے معاشی ترقی آج ہم اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں فرسٹ کوئسن ایک گلاس نیچے دیئے گئے ہر سوال کے چاہ ممکنہ جواب میں سے درست پرٹک کا نشان لگے فرسٹ ٹیٹمنٹ ہے معاشی ترقی سے کیا مراد ہے آنسر ہے اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافہ نیکس پوائنٹ ہے حکومت پاکستان نے ایک مالیاتی ادارہ پاکستان سنتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا آنسر ہے نائنٹین فٹی ٹو تھرڈ ون ہے پاکستانی معیشت ہے آنسر ہے ترقی پذیر فورٹ ہے پاکستان میں پانچ سالہ منصوبہ بندی کا آغاز ہوا آنسر ہے نائنٹین فٹی فائی فیف پوائنٹ ہے پہلی خوش گودی نائنٹین سیونٹی تری میں تعمیر کی گئی آنسر ہے لاہور میں سیکس ہے پاکستان کھانے کا تیل امریکہ اور سری لنکا کے علاوہ برامت کرتا ہے آنسر ہے ملیشیا سیونٹھ ہے پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے آنسر ہے تربیلہ ڈین ایٹھ ہے آلمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین سنتاس مہائدہ تیپایا آنسر ہے نائنٹین سکسٹی نائنٹھ ہے پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے آنسر ہے زراد ٹین ہے نائنٹین فٹی ایٹ میں کس نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا آنسر ہے جنرل محمد ایوب خان نے نیکس کورشن ہے درجزیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں پرس کورشن ہے پروفیسر آرثر نیوز کی معاشی ترقی کی تعریف کریں آپ کی بک کے اندر پیج نمبر ہے سکسٹی تری اس پر اس کا آنسر مارک ہے کلاس مارک کر لیں یہاں سے یہاں تک آپ نے اس کا آنسر مارک کرنا ہے سیکنڈ کورشن ہے پاکستان میں مادنی وسائل کی ترقی کے لیے نائنٹین سیونٹی پائیف میں کس کارپوریشن کا قیام عمل میں لائے گیا پیج نمبر سکسٹی ایٹ پر اس کا آنسر ہے کلاس مارک کر لیں پرس لائن میں اس کا آنسر ہے نائنٹین سیونٹی پائیف میں مادنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں لائے گیا تھرڈ کورشن ہے چھوٹی سنت سے کیا مراد ہے پیج نمبر نائنٹی پر اس کا آنسر ہے چھوٹی سنت کلاس یہاں سے آپ نے آنسر سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے آپ اس میں اس کی جو ہے ایزا ایکزیمپل کے طور پر لکھ سکتے ہیں سنتیں کون سی ہیں چھوٹی نیکس کورشن ہے پاکستان میں ذریع مسائل کو حل کرنے کے لیے تین تجاویز پیش کریں پیج نمبر ایٹی ایٹ پر اس کا آنسر ہے ذریع مسائل کا حل کلاس آپ ان میں سے کوئی بھی پوائنٹس لکھ سکتے ہیں میرے فسٹری آپ کو مانکیاں آپ ان میں سے کوئی بھی تین پوائنٹس لکھ سکتے ہیں کورشن ہے برامداد اور درامداد سے کیا مراد ہے برامداد کی ڈیفنیشن ہے جب کوئی ملک اپنی ضروریات سے زائد اشیاء کو دوسرے ممالک کو فرخت کرتا ہے دوسرے ممالک کو بھیجی جانے والی اشیاء کو برامداد کہتے ہیں آپ اس میں مثال کے طور پر لکھ سکتے ہیں چاول اور گندوں وغیرہ درامداد جب کوئی ملک اپنی ضروریات کی اشیاء دوسرے ممالک سے ممالک سے ممالک سے ممالک سے ممالک جانے والی اشیاء کو درامداد کہتے ہیں مثال کے طور پر کھیلوں کا سامان علاتیں جرائی وغیرہ سکس قوشن ہے کلاس جپسن پر نوٹ لکھیں پیج نمبر سیونٹی پر اس کا آنسر ہے پوائنٹ نمبر ایٹ پوائنٹ نمبر ایٹھ ہے کلاس جپسن آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کو مات کر لینا ہے اس کا آنسر سیونت کوئسن ہے کلاس پاکستان کے پانچ ایسے شہروں کے نام لکھیں جہاں خوش گودیاں قائم ہیں پیج نمبر ون زیرو فور پر اس کا آنسر ہے کلاس ایدھر اس کا آنسر ہے پاکستان کے خوش گودیاں کی اہمیت اس میں جن شہروں میں خوش گودیاں تابع کی گئی ہیں یہ شہر آپ کے سامنے آپ ان میں سے پانچ اہم شہروں کے نام لکھ سکتے ہیں پاکستان کھیلوں کا سامان جن ممالک کو برامت کرتا ہے پیج نمبر نائنٹی سکس پر اس کا آنسر ہے کلاس آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے یہ ممالک کے نام ہے جن ممالک کو پاکستان کھیلوں کا سامان برامت کرتا ہے لاس فسن ہے پاکستان کے ذریع شعبہ کو درپیش چار اہم مسائل بیان کریں پیج نمبر نائنٹی سکس پر اس کا آنسر ہے ہماری ذریعات کو درپیش اہم مسائل کلاس اس میں آپ کوئی سے تین مسائل یعنی چار جو پوائنٹس آپ سے پوچھیں گے آپ ان میں سے کوئی سے چار پوائنٹ لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے پرسٹ پور پوائنٹس آپ کو مارک کروائے ہیں مگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چار پوائنٹس اس میں لکھ سکتے ہیں تھرڈ کوسٹن ہے درچ زیل سوالات کے جوابات تفصیل سے تحریر کریں ہماری ذریعات کو درپیش اہم مسائل بیان کریں پیج نمبر ایٹی سکس ایٹی سیون تک اس کا آنسر ہے ہماری ذریعات کو درپیش اہم مسائل کلاس آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے ہمارا اور آنورڈ جہاں تک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو کرنا ہے کلاس یہاں تک اس کا آنسر آپ نے مارک کر لینا ہے اس کے لونگ کسٹن کے طور پر سیکنڈ لونگ کسٹن ہے پاکستان کی گھریلو چھوٹی اور بھاری سنتوں کی وضاحت کریں پیج نمبر ایٹی نائن سے نائنٹی پیج نمبر تک اس کا آنسر ہے پاکستان کی سنتیں آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے یہ کمپلیٹ ہے گھریلو سنتیں اس میں شامل ہیں نیکس چھوٹی سنتیں اور بڑے پیمانے کی سنتیں پورا آنورڈ آپ نے یہاں تک اس کا آنسر مارک کر لینا ہے تھرڈ کوشن ہے ترقی کے لیے توانائی کے وسائل کی احمیت بیان کریں پیج نمبر نائنٹی ون پر اس کا آنسر ہے توانائی کے مختلف وسائل کلاس آپ سے احمیت پوچھی گی تو آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے اس کا آنسر احمیت آپ نے پوری لکھنی ہے اس کی نیکس کوشن ہے پاکستان میں توانائی کے ہم وسائل کی پیداوار اور خفت پر بحث کریں پیج نمبر نائنٹی ون ٹو نائنٹی فور اس کا آنسر ہے کلاس آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے توانائی کے ہم وسائل پن بجلی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں کوئلہ اور اس کی خفت یہاں تک کلاس اس کا آنسر کمپلیٹ یہاں تک ہوتا ہے مارک کر لیں پاکستان کی بین لقوامی تجارت اس کی بناوٹ سمت اور توازن میں تبدیلی کا تجزیہ کریں کلاس پیج نمبر نائنٹی فائف سے پیج نمبر ون زیرو ٹو تک اس کا آنسر لکھا ہوا ہے پاکستان کی بین لقوامی تجارت کلاس آپ نے یہاں سے اس سے سٹارٹ لینا ہے آنورڈ تجارت کا توازن جی کلاس آنورڈ جہاں تک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تجارت کا توازن وہاں تک آپ نے اس کا آنسر مارک کر لینا ہے نیکس کوئسن ہے پاکستان کی بندرگاہوں اور خوش گودیوں کی اہیت بیان کریں پیج نمبر ون زیرو ٹو پر اس کا آنسر ہے کلاس جی کلاس پاکستان کی بندرگاہوں کی اہمیت اور پاکستان کی خوش گودیوں کی اہمیت ون زیرو ٹو پر یہ کوئسن کا جو آنسر ہے وہ مارک ہے کلاس آپ نے یہ دونوں پیائیگراف اس میں لکھنے ہیں یہاں تک اس کا آنسر ہے مارک کر لیں سیونت کوئسن ہے انیس سو سنتالیس سے انیس سو ستر کی دہائی تک پاکستان میں ہونے والی معاشی ترقی کا جائزہ لیں پیج نمبر سکسٹی تھری سے پیج نمبر سکسٹی فور پر اس کا آنسر ہے پاکستان میں معاشی ترقی کا اشرا باشرا جائزہ آپ نے یہاں سے اسے سٹارٹ کرنا ہے پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ جی کلاس آنورڈ آپ نے یہاں تک اس کو مارک کر لینا ہے ایٹ پرسن ہے کلاس دھاتی اور غیر دھاتی مدنیات کے ذخائر ان کی معاشی قدر اور تقسیم کی وضاحت کریں پیج نمبر سکسٹی ایٹ سے پیج نمبر سیونٹی پر اس کا آنسر ہے کلاس معاشیت کے اہم پیشے یا شعبے کلاس یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ لینا ہے مدنیات کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے آپ نے یہاں سے اسے لینا ہے سٹارٹ گندک جہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے کلاس یہاں تک آپ نے اس کا آنسر مارک کر لینا ہے ایزا لانگ کسٹن کے طور پر نائن کسٹن ایک کلاس پاکستان کی معاشیت میں زراد کی کردار پر بحث کریں پیج نمبر سیونٹی ٹو سے پیج نمبر سیونٹی تری پر اس کا آنسر ہے زراد کلاس آپ نے یہاں سے اس کا سٹارٹ لینا ہے ایزا لانگ کسٹن کے طور پر سیکس پوائنٹ جہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں تک آپ نے اس کا آنسر مارک کر لینا ہے ایزا لانگ کسٹن کے طور پر لاسٹ کوسن ہے کلاس پاکستان میں 1980 کے بعد ہونے والی معاشی ترقی کا حال بیان کریں پیج نمبر سکسٹی فائیو سے پیج نمبر سکسٹی سیونٹی پر اس کا آنسر ہے جی کلاس موشی ترقی کا پانچوا مرحلہ آپ نے یہاں سے اس کا آنسر لینا ہے پیج نمبر سکسٹی سیونٹی ہے کلاس موشی ترقی کا ساتوا مرحلہ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر مارک کر لینا ہے جی گلاس یہاں تک ہوتی ہے ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ تینکی سو مچ اللہ حافظ